حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی حفاظت فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بہت خوفزدہ ہوا لہٰذا فرعون نے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی نہ ہو حتیٰ کہ فرعون نے کچھ مردوں اور دایہ عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوں ان کے پاس جائیں اور ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا علم رکھیں چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا وہ جلال اسی وقت اسے زباہ کر دیتے تھے اہلِ کتاب کہتے ہیں کہ فرعون لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھ جائے اور کسی لڑائی کے موقع پر وہ غالب نہ آ جائیں یہ بات واضح طور پر غلط ہے یہ بات بچوں کے قتل کے اس حکم کے بارے میں کہیں جا سکتی ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جاری دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پس جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے کہا تھا ہم تو ہمیشہ مسئیبت ہی میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کا پہلا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجود میں آنے کے در سے جاری کیا تھا ادھر فرعون کی یہ تدبیریں تھیں ادھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے ظالم بادشاہ جسے اپنی افواج کی قسرت پر اپنے اقتدار کی طاقت پر اور وزیر سلطنت پر غرور ہے اس عظیم خالق کی طرف سے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں اور جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کو مجال نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے جس کی وجہ سے تو نے بے شمار ماسون بچوں کو قتل کیا ہے وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیرے ہی گھر میں کھائی پیے گا تو خود اسے بیٹا بنا کر پالے گا اور رب کے بھیدوں کو نہیں جانے گا پھر تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوں گی کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے واضح حق کو جڑ لائے گا اور اس پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان نہ لائے گا اور اس لیے بھی کہ تجھے بلکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کے مالکی کی یہ شان ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہی قدرت و قوت والا ہے اسی کی چاہت ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کھکتیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے ہیں تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال رہنے دیے جائیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے آپ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئیں اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام سے ہی احتیاط کی ان سے حمل کی علامات بھی ظاہر نہ ہوئیں جس کی وجہ سے دوسروں کو حمل کا علم نہ ہو سکا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لئے ایک صندوق بنا لیں آپ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا آپ کی والدہ نے صندوق کو ایک رسی سے بان دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پیلاتی اور جب خطرہ محسوس کرتی تو آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے میں چھوڑ دیتی اور خود رسی کا سیرہ پکڑے رکھتی جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کے ذریعے سے صندوق کھینچ کر بچے کو نکال لیتی ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پیلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریائے میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں سو فرعون کی لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا کچھ شک نہیں کہ فرعون ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار اور فرعون کی بی بی نے کہا یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بھی خبر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی اس وحی سے مراد الہام اور رہنمائی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں ترکتوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی انچی انچی پردہ والی جگہوں میں اپنے گھر یعنی چھتے بنا پھر ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی بھرتی رہو امام سحیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کانا ایار خان یا ایار صد تھا آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ خوف ہو غم نہ کر اگر یہ بچہ تیرے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے پاس واپس لائے گا اسے نبوت عطا فرمائے گا اور دنیا آخرت میں اس کی شان بڑھائے گا چنانچہ انہوں نے الہام کی ذریعے سے ملنے والے حکم کی تعمیر کی ایک دن آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئی صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا چلا گیا حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ارشاد باری طالع ہے آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکت تھے ہی خقاکار موسیقی باتا ہے 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 موسیقی باتا ہے